اس نے کہا گاؤس پاک کا دھو بھی ہوں کچھ لوگوں نے ایک واقعہ گھر رکھا ہے گاؤس پاک کا ایک دھو بھی تھا مر گیا اپنی قبر میں جب گیا منکر نکی رائے پوچھا من رمو کا اس نے کہا گاؤس پاک کا دھو بھی ہوں منکر نکی نے کہا یہ کون ساتھ دنیا گیا پوچھا ما دینو کا کہا گاؤس پاک کا دھو بھی ہوں اور کنفیوزن ہوا کہا ما کھونتا تقول فی حاضر رجل تو منکر نکیر نے چپے سے چھوڑ دیا یہ only بے وقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے سمجھ رہے ہیں یہ لوجک ہے لوجک قصہ کہانی ہے سچائی سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور یا پھر میرا مصطفیٰ آتا ہے آمنہ کے لال آتے ہیں انہیں اگر پوچھ لیا تم نے نمازیں پڑی کے نہیں پڑی تمہارا کیا جواب ہوگا میرے آقا علی شاطمت اَن تَعْبُدَ اللَّهِ كَانَّكَ تَرَا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا او مسلمان ایسی نماز پر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے اور یہ confidence اگر نہیں بیٹھتا ہے تو کم از کم اتنا خیال لگ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے اللہ کی روزی تین مرتبہ حلق شریف کے اوپر تک تھونس تھونس کے تود میں بھرنے والو شرم کرو اللہ کا حسان مانو حسان تم سے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑی جاتی ہے سن لو ایک وقت کی نماز بلا عزر شریف چھوڑ دینے والو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے بغیر عزر شریف کے ایک وقت کی نماز چھوڑی دو کروڑ چھیاسی لاک سال جہنم میں جلنا پڑے گا دو کروڑ چھیاسی لاک سال کسے کہتے ہیں اور یہ بھی سن لو یہ کون سے دن ہوں گے جن کا وہ سال گنا گیا ہے اللہ فہمتوہ اِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ اس کا انجام کیا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا بولو جنت کا خواب تو سب نے دکھایا ہے جہنم کم لوگ بتاتے ہیں اللہ نے صرف جنتیں صرف پیدا کیے انہیں جہنمی پیدا کیا رب نے میری نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمی کا یہ ایک داعت احد پہاڑ کے برابر ہوگا پتہ ہے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے پندرہ کلومیٹر میں احد پہاڑ ہے ایک داعت جہنمی کا پندرہ کلومیٹر کا ہوگا کتنے داعت ہوتے موں میں بتیسی بولتے نا بتیس داعت پندرہ کلومیٹر کو آپ گھڑا کیجئے بتیس داعت کو میرا میت تھوڑا کمزور ہے آپ گھڑا کر لیجئے گا غالباً چار سو کچھ کلومیٹر میں یہ داعت ہوگا جہنمی کا چار سو اچھی ماشاء چار سو اسی کلومیٹر کا بتیس داعت رہے گا جہنمی کا جیسے اتنا یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے ہمارے جائیپور کے آس پاس تک یا آگرہ بھڑت پڑ جائیے اتنا دور تک اس کا داعت ہی رہے گا جہنمی کا اور جس تھوپڑے میں وہ داعت ست کیا جائے گا وہ تھوپڑا کتنا بڑا ہوگا اور سنو یہ ہونٹ جہنمی کا اس کے ناف کے نیچے لٹکتا ہوگا یہ شولڈر جہنمی کا اتنا چوڑا ہوگا فرمایا گیا کہ اس شولڈر سے اگر ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر آدمی دو مہینہ میکزیمم راتو دن گھوڑا دولائے تو اس شولڈر سے اس شولڈر تک پہنچے گا جہنمی کے یہ اتنا چوڑا کر دیا جائے گا اور یہ جو چمڑا ہے نا چمڑا یہ ستر گز موٹا کر دیا جائے گا کچھ کہتے ہیں نا ارے قصہ کہانی سناتے ہیں مولانا لو اے بہو یہ قصہ کہانی نہیں ہے یہ فیکٹ ہے سچائی ہے کچھ تو اتنے جری ہیں ارے مولانا